آج میری ایک سینئر میمبر سے ڈسکشن ہو رہی تھی اکثر ہی ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں گائیڈ کریں اور ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ جس طرح سے بزنسز چینج ہو رہے ہیں بزنسز کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں جابز کے لحاظ سے یا سرفسز پروائیڈ کرنے کے لحاظ سے سی اے سی سی پرفیشنلز کے پاس کیا اپورچنیٹیز آویلیبل ہیں فیچر کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں آپ اکثر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ہماری بات کی کہ آپ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کیا اپورچنیٹیز آویلیبل ہیں ڈیزگینیشن کے ساتھ کیا جوبز کی لحاظ سے کیا سیلی پیکجز چل رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آوٹ آف در باکس سوچنا پڑے گا جہاں پہ کسی بھی ارگنیزیشن کو اگر بندہ جوائن کرتا ہے نیچے والے لیول سے اور وہ اگر بہت اچھا پروفیشنل ہے تو سی ایفو لیول تک جاتا ہے تو وہاں پہ کافی اور بھی ایفی نیوز آویلیبل ہیں جہاں پہ وہ اپنی سرسز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا سر آپ مجھے گائیڈ کریں ضرور میں اس کے پر بات کرنا چاہوں گا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسیس کی جو بارڈی ہے انہوں نے ایک سٹڈی کی انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ پانچ سالوں میں تیس فیصد ریموٹ جابز کا ٹرینڈ اور زیادہ بڑھنے والا ہے تو اگر ان ریموٹ جابز کو یا آن لائن ورکنگ کو دیکھیں نہ صرف ابھی لوگ کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی یہ ٹرینڈ بڑھے گا جہاں پہ کسی بھی ارگنیزیشن میں اگر کوئی بندہ نیچے والے لیول پہ کام کر رہے ہیں مینیجریل لیول پہ کام کر رہے ہیں یا اس نے سی ایفو لیول تک بننا ہے تو یہی سرفسز لوگ جو پرفیشنلز ہیں وہ اپنی سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو اگر کوئی بھی بندہ پلان کر رہا ہے کہ اس نے اس سائیڈ پہ بڑھنا ہے تو اس کو ایک پراپر پلاننگ ریکوائیڈ ہوگی وہ پلاننگ کس طرح سے ہو سکتی ہے کیا واقعی اپرچنیٹیز اویلیبل ہوں گی کہاں پہ ہوں گی کیا ان کے پرکس ہوں گے تو اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں یہ اپنے بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے جب ہم ٹاپ پوزیشنز کی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہاں پہ ملٹائے نیشنلز یا بہت بڑی ارگنیزیشنز جو ہیں وہ سی ایفو لیول پہ یا مینجریل لیول پہ تو آن لائن یا ریموٹ جابز آفر نہیں کریں گی پرفیشنلز کو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آخر کیوں سمال اور میڈیم سکل کی ارگنیزیشنز ان پرفیشنلز کو ہائر کریں گی جو کہ آن لائن سرسلز پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں بھی یہ کوسسن آ سکتا ہے کہ بھئی اتنے رسپونسیبیلٹی والے یہ کام ہیں تو کس طرح سے آن لائن کوئی بندہ امریکہ میں یا یو ایسے میں کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہوئے تو وہاں پہ وہ آئیک ان سے سرسلز لے سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اگر کسی بھی ارگنیزیشن کے ہم خاص طرح پر بات کریں جب کوئی بھی امپلائی انٹریکٹ کرتا ہے جوب کے لیے جوب اپنی سٹارٹ کر دیتا ہے تو وہاں پہ کچھ ابلیگیشن ہوتے ہیں یا کمپنی کی پولیسی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو اتنے اللاؤنسز دینے ہیں اوور ٹائم دینے ہیں پیڈ لیوز دینے ہیں لائک میڈیکل اللاؤنس دینے ہیں اس کے علاوہ جب وہ جوب چھوڑے گا تو کافی زیادہ اور بھی پلانز ہوتے ہیں تو ان پلانز سے اس کاسٹ سے جو ارگنیزیشن ہے وہ بچ جاتی ہے اور جو آفیس کے باقی ایکسپنسز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں تو ارگنیزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کم پیسے دینے پڑیں جہاں پہ لیبر سستی ہو ہم وہاں پہ پیسے دیں جس طرح ہمارا پاکستان ہے یہاں پہ لیبر کافی زیادہ سستی ہے تو یہاں پہ ہمیں کم پیسے دینے پڑیں اور پروفیشنلز بھی ہوں اور ہمارے فائنانسز بھی منیج ہو جائیں یہ کلیر ہو گئے یہ پانٹ ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ فارجمبل جو سی افو ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن میں بھئی ان کی فائنانشل ریپورٹنگ ہے فائنانشل کمپلائنسز ہے لیگل کمپلائنسز ہے فائنانس کو منیج کرنا ہے پلیننگ ہے ریپورٹنگ ہے یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو یہ والے جو سارے کام ہیں وہ آن لائن ایزیلی منیجیبل ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ارگنیزیشنز ہیں سمال ان میڈیم سکیل کی ارگنیزیشنز وہ سافٹریرز یوز کر رہی ہوتی ہیں وہ کتابوں وہ مینویل کام کب کب ختم ہو گیا ہوا تو جب وہ سارا آن لائن سسٹم ہے تو وہاں پہ ان کو ایزیلی ایکسس مل جاتی ہے اور وہ ایزیلی اپنا کام کر لیتے ہیں اگلی بات آتی ہے کہ کس طرح جو فارنرز ہیں یا جو بھی آن لائن سرپسز لینا چاہ رہی ہے ارگنیزیشن وہ کس طرح سے ریلائے کرے on that person تو آبویسلی اس کی بیک ہوگی یہاں پہ اس کو پورٹفولیو بنانا پڑے گا پورٹفولیو بنانا کے لیے صاف زہرہ اس کی کوئی لنکڈین پر فائل ہوگی وہاں پہ وہ اپنا شیئر کر رہا ہوگا اپنے ایکسپیرینس پر شیئر کر رہا ہوگا اگر اس کے پاس کوئی سرڈیفکیٹس ہیں وہ شیئر کر رہا ہوگا کوالیفکیشنز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوگا آبویسلی اس سے اس کی جو ریپیوٹ ہے وہ بھی زیادہ بہتر بڑھیں گی اور اس کو کلائنٹس بھی ملیں گے اچھا ایک تو یہ لنکڈین کا پلیٹفورم ہو گیا جہاں پہ کلائنٹس اس طرح سے کلائنٹ کی ریٹینشن ہوگی اس کی علاوہ آپ ذرا سرچ کریں آپ فائیور پہ جائیں آپ فرک پہ جائیں ٹاپ ٹیل پہ جائیں آپ ذرا سرچ کریں کہ ریموٹ جوبز یا ریموٹ سی ای فو آن لائن سی ای فو کی کیا یہاں پہ اپرشنٹیز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا اور جو اے سی سی کی بارڈی نے سٹڈی دی وہاں سے میں یہ خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ اگلے تیس سال میں اگلے ساری پانچ سالوں میں تیس فیصد یہ ٹرینڈ مزید بڑھنے والا ہے اور جس پرسن نے مجھے گائیڈ کیا ان کے مطابق وہ کرنٹلی فیزیکلی ایک اورگنزیشن میں ایک سینئر ریولیو اپنی سرفسرز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ دو اورگنزیشن کے ساتھ وہ سی اے فو کا رول بھی پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ کلیر ہو جانا چاہیے اگر آپ اس سائیڈ پہ جانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک پروپر پلین کرنا ہوگا اپنی ایکسپریٹیز ڈیویلپ کرنا پڑیں گی اپنا ایک پورٹفولیو بنانا پڑے گا کالیفکیشن اٹین کرنا پڑے گی اور جس طرح سے دنیا چینج ہو رہی ہے ورکنگ انواریمنٹ چینج ہو رہے ہیں اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے اس سائیڈ پہ آپ کو موو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے i hope کہ یہ کانٹنٹ آپ کے لیے ویریوبل رہا ہو ایک تو چینج بھی سبسکرائب کر لیجے گا thank you so much ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے اللہ حافظ